بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور اچھی خبر شیئر کرنے کو ملی سب سے پہلے تو آپ کی یہ بتاتا چاہوں کہ پریٹی پریل کے جیسا آپ جانتے ہیں انہوں نے امیگریشن اور بارڈر بل ایک نیا جو قانون تھا وہ لانچ کیا تھا پارلیمنٹ میں اور انہوں نے ظہر دیا تھا کہ اگر پارلیمنٹ چاہتی ہے کہ انسانی سمگرنگ رکے اور ساتھ ساتھ اللیگل امیگریانٹس کے لیے یوکے میں فیوچر ان کا برائٹ نہ ہو بلکہ ڈارک ہو تو لازمی طور پہ بڑی حمیت دیں اور زیادہ زیادہ ووٹنگ کے ساتھ اس بلک کو پاس کریں لیکن یہاں پہ آپ کو بتاتا چاہوں پریٹی پریل نے ایک بہت بڑا طرح ظاہر کیا لیبر پارٹی پہ کیونکہ اس بلک کو بری طرح سے نکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس بلک کی وجہ سے اب پریٹی پریل اس تمام قوانین کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے گی جس کا وہ پہلے اعلان کر چکی ہے یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لیبر پارٹی نے بری طرح سے اس جو قانون کو رجکٹ کیا ہے اور اس قانون کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ کی بدنامی اور پوری دنیا میں نہیں ہونے دیں گے یہ یہاں پہ یاد رہے کہ اس قانون میں جو سب سے متنازہ قانون تھا وہ یہ تھا کہ اگر امیگرانٹس یوکے میں انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو بارڈر فوج جو ہے ان کو زبردستی واپس دھکے لے گی جس کی وجہ سے لیبر پارٹی اور ان کے ایمپیز کو سب سے زیادہ یہ اتراز تھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہرومر آٹس آگانزیشنز ہیں انہوں نے بھی اس پہ بہت زیادہ اتراز اٹھایا تھا جو بظاہر وجہ نظر آریا لیبر پارٹی کی اس قانون کو نا سپورٹ کرنے کی وہ یہ بھی نظر آریا کہ لیبر پارٹی سمجھتیا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس طرح کے قوانین کو ایمپلیمنٹ کرنا اور ایسی ایکٹیوٹی کرنا جس میں امیگرانٹس کو پانیوں میں واپس دکیڑنا اور جہاں پہ ان کی جانوں کو مزید خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے بہرحال پریٹی پٹیل کو ایک اور نکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور امید یہی ظاہر کی جاتی ہے کہ اس قانون کو اب ایمپلیمنٹ نہیں کیا جا سکے گا آنے والے فیوچر میں اس جیسا کی اور قانون آ سکتا لیکن اس کو ایمپلیمنٹ کرنا پریٹیل کے لیے کافی مشکل ہوگا دوستو اس کا لنک موجود ہے کلک کریں ریڈ کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ